اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وی آر مایکرو کنٹرولر کے بارے میں اور ان کی ہسٹری اور فیچرز کیا ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک مایکرو پروسیسر اور ایک مایکرو کنٹرولر میں کیا فرق ہے تو دیکھیں ہم جیسے کمپیوٹر ہم خریدتے ہیں ہمارے پاس ڈیسٹوپ ایسی ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ایک پروسیسر لگا ہوتا ہے اور اس میں ایک مدربورڈ ہوتا ہے پھر اس میں ہارڈس لگی ہوتی ہے پھر اس میں ریم ہوتی ہے اور اس میں یو ایس بی پورٹس ہوتی ہیں اور پروسیسر میں بلٹ ان ٹائمرز ہوتے ہیں اسے طرح اس میں ایچڈی ایم آئی یا ڈسپلے پورٹس ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے ایک سی پیو بنتا ہے اس میں پھر الہدر سے ہم مدربورڈ کے اوپر ایک پروسیسر لگاتے ہیں مایکرو کنٹرولر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یہ چپ ہوتی ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے پروسیسر ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی سی جو ہے RAM ہوتی ہے اور ایک ہارڈسک کی جرا اس میں جو ہے تھوڑی سی ROM ہوتی ہے یعنی جس میں آپ وہ پروگرام جو ہے نا اپنا سٹور کرتے ہو اس کے علاوہ اس میں pins ہوتی ہیں جو ایدا input output to use ہو سکتی ہیں اور اس میں timers ہوتے ہیں اور اس میں serial port ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور دی سیریل کے پروٹوکولز ہیں وہ بھی سمٹائمز مایکرو کنٹرولر میں ہوتے ہیں یعنی SPI پروٹوکول ہے I2C پروٹوکول ہے یہ بھی سمٹائمز ہوتے ہیں مایکرو کنٹرولرز میں تو پروسیسر کو اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہوگی ہمیں ریم بھی لگانی پڑے گی ہمیں ایک ایک ایکسٹرا میموری یعنی رام کی بجائے سمجھ لیں ہارڈس ہمیں لگانی پڑے گی اور ایک مدربور لگانا پڑے گا جس میں آئیو پورٹس ہوں گی تو پروسیسر جو ہے انٹل کمپنی بناتی ہے پینٹیم سیریز ہے اور مٹرولا کمپنی بناتی ہے اس میں پاور پیسیز ہیں اور اسی طرح جو ہے سن کمپنی کے جو ہیں سپارک پروسیسرز ہیں تو یہ پروسیسر جو ہیں ڈسٹاپ میں یوز ہوتے ہیں لیپٹاپ میں ورک سٹیشنز میں اور بڑے بڑے جو سرورز ہوتے ہیں ان میں یہ یوز ہوتے ہیں اب باتیں مایکرو کنٹرولرز میں مایکرو کنٹرولر میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سو پروسیسر ہوتا ہے اس میں کچھ ریم کی اماؤنٹ ہوتی ہے کچھ رام ہوتی ہے ٹائمرز آئیو پورٹس اور یہ سب کچھ جو ہے ایک سنگل چپ میں ہوتا ہے تو زیادہ پاپولر مایکرو کنٹرولر جو ہیں کون سے ہیں انٹل کی ایٹی فیفٹی ون سیریز ہے مٹرولا کی ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن سیریز ہے اور ایٹمل کمپنی کے ایوی آر مایکرو کنٹرولرز ہیں اسی طرح زی لاغ کے زی ڈیٹ کنٹرولرز ہیں اور مایکرو چپ کے پک مایکرو کنٹرولرز ہیں اور اسی طرح اے ای آر ایم بھی ہوتے ہیں پروسیسرز ہوتے ہیں اے ای آر ایم سٹینڈز فور ایڈوانس رسک میشین اور یہ ان کی ٹی وی ریموٹ کنٹرول ویڈیو گیمز ربورٹس وغیرہ میں ان مایکرو کنٹرولرز کی جو ہیں وہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو یہ کمپنیز کے نام ہیں یہ ان کی ویب سائٹس ہیں اور یہ ان کی کون سے مایکرو کنٹولر سیریز ہے جو زیادہ تر پاپلر ہے نا اس کے علاوہ 32 بیٹ مایکرو کنٹولرز بھی ہوتے ہیں وہ اس میں اے آر ایم اے وی آر 32 ہیں پک تھوٹی ٹو ہے کوڈ فائر ہے پاور پیسیز ہیں تو یہ جو ہے 32 بیٹ مایکرو کنٹولرز ہیں اب یہاں پر جو ٹیبل ہے یہاں پر ہم نے تین مایکرو کنٹولرز کا کمپنیزن کیا ہے اور تینوں جو ہیں ایٹ بیٹ مایکرو کنٹولرز ہیں ایٹ بیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ڈیٹا بس ہے اور ڈیٹا سے ریلیٹر جو ریجسٹرز ہیں نا وہ زیادہ تر ایٹ بیٹ ہے اور 32 بیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا بس ہے اور اس سے ریلیٹر جو ریجسٹرز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ زیادہ تر 32 بیٹ ہے 8 bit microcontroller ہم comparison کر رہے ہیں کہ 8051 ایک microcontroller ہے 8089S52 تو یہ 8051 series کا ہے اور PIC 18452 series کا ہے اور ATMEGA 328 ہے یہ جو Arduino Uno board میں لگا ہوتا ہے یہ جو Intel کا ہے 8051 series کا microcontroller اس میں 8 kilobyte جو ہے program ROM اور PIC میں 32 kilobyte ہے اور ATMEGA 328 Arduino Uno میں یعنی 32 kilobyte ہے یعنی اس میں جو ہے زیادہ بڑی ROM ہے مطلب کہ آپ زیادہ بڑا program لکھ کے اس میں store کر سکتے ہو اب RAM کی طرف آتے ہیں تو اس میں 256 بائٹس RAM ہے اور PIC میں 2 kilobyte ہے اور Arduino Uno میں 2 kilobyte ہے تو دیکھو جب آپ coding کرتے ہو اس میں ہم arrays بناتے ہو ویریبلز بناتے ہو تو ویریبلز بار بار read write ہوتے ہیں تو وہ پھر جا کے execution time پہ وہ RAM میں جا کے store ہوتے ہیں تو اگر آپ زیادہ ویریبلز بنا رہے ہو تو مطلب یہ کہ آپ کو زیادہ RAM چاہیے EPROM کا یہ کام ہوتا ہے کہ کوئی ایسا data آپ نے store کرنا ہے جو power off ہونے پہ بھی یعنی store رہے ہیں یعنی وہ ضائع نہ ہونا 89-52 میں تو EPROM ہے ہی نہیں سیرے سے تو PIC میں 256 بائٹ کی EPROM ہے اور at mega 328 میں 1 kilobyte EPROM ہے یعنی اس میں آپ کو آپ نے sensor سے data لیا آپ نے اس میں store کر دیا اب آپ اس کو power off بھی کر دو تو پھر بھی data جو ہے EPROM میں save رہے گا یعنی اس پوز آپ نے پاسورڈ بیس سسٹم بنایا یعنی ایک digital lock ہے اس کا آپ پاسورڈ جو ہے یعنی ریسٹ کرنے کے لئے آپ اس کو power off کر دیتے ہو جبکہ پاسورڈ EPROM میں پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر بھی اس کا پاسورڈ جو ہے ریسٹ نہیں ہوگا timers کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ ان کی مدد سے delays in date ہوتا ہے اور یہ as a counter mode چیزوں کو count کرنے کے لئے بھی use ہوتے ہیں تو 8051 میں یعنی تین timers ہیں یعنی 89S52 میں اور pick میں 4 timers ہیں اور at mega 328 میں 3 timers ہیں اب باتے اس میں کتنی pins ہیں جن کو اذا input یا output pin use کیا جا سکتا ہے تو یہ جو 89S52 اور یہ جو ہے pick 18F452 تو یہ basically یعنی 40 pin کی packaging ہے اس میں 32 pins ہیں جن کو as a input output pin use کیا جا سکتا ہے اس میں 35 pins ہیں اور یہ at mega 328 یہ 40 pin کی packaging میں نہیں ہوتا at mega 328 یہ 28 pin کی packaging میں ہوتا ہے اس لئے اس میں جو pins بچتی ہیں جن کو ہم as a input یا output use کر سکتے ہیں تو 23 pins جو ہیں وہ بچتی ہیں اب باتیں embedded systems کی definition کیا ہے ان embedded systems ایک ایسا system ہوتا ہے جس کو control کر رہے ہیں کس کے ذریعے اس کے internally کوئی microprocessor اور microcontroller کوئی چیز لگی ہوئے ہیں اور وہ ہی اس کو control کر رہا ہے وہ ہی سارے decision لے رہا ہے بجائے یہ کہ system پڑا ہے اور دور تو کہیں سے remotely اس کو کوئی اور control کر رہا ہے تو اب بھی ہمارے computer کے ساتھ جتنی بھی devices لگی ہوتی ہیں mouse ہے keyboard ہے printer ہے scanner ہے usb camera ہے cd rom ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ embedded devices ہیں اور ہمارا جو سمجھ لیں CPU ہے یا computer ہے وہ embedded devices نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ جتنی بھی وہ extra چیزیں لگائیں ہیں وہ سارے embedded devices ہیں پرنٹر کا کام کیا ہوتا ہے یعنی computer سے data لے اس کو print کرے یعنی ایسی device جو نہ ایک special کام کے لئے بس بنی ہے تو وہ embedded device ہے اور ایک ایسی device جو ایک general purpose processing machine ہے اس پر آپ جس طرح کا software ڈال ہوگے اس طرح کا اس سے کام لے لوگے تو اس لئے وہ desktop جو ہے ایک general purpose processing machine ہے تو وہ ہمارے embedded device نہیں ہے موبائل فون بھی embedded device نہیں ہے کیونکہ وہ بھی general purpose نہیں ہے اس میں کافی ساری apps ڈال جاتی ہیں تو آپ اس سے مختلف کام دے سکتے ہیں ای وی آر کا جو basic architecture ہے وہ basically دو students نے design کیا تھا تو نورویگن institute کے یہ دو students ہیں الف، ایگل، بوگن اور ویگرڈ وولن اور یہ 1996 کی بات ہے نا اب بھی اس کو ای وی آر سے بنتا ہے ای وی آر سے بنتا ہے advanced virtual risk یا بعض یہ بھی کہتے ہیں الف اینڈ ویگرڈ رسک اچھا تو ای وی آر جو ہے یہ ایک 8 bit یعنی مایکرو کنٹرولر ہے اور یہ risk machine ہے اور یہ harvard architecture ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ سسک اور risk میں کیا فارق ہوتا ہے رسک سے بنتا ہے کہ reduced instruction set computer اور سسک سے بنتا ہے complex instruction set computer تو complex instruction set computer کے concept پر جو پروسیسر بند design ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ instructions ہوتی ہیں نا تو کچھ ایسی instructions ہوتی ہیں جو کبھی use بھی نہیں ہوتی لیکن اس میں hardware level پر design ہوئی ہیں تو اس میں addressing modes یعنی کافی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے direct addressing mode indirect addressing modes segment offset addressing mode تس طرح یعنی اور بھی مختلف طرح کے addressing modes ہوتے ہیں نا اور اس میں جو instructions ہیں وہ مختلف lengths کی ہوتی ہیں نا یعنی ایٹی فیفٹی ون مایکرو کنٹرولر میں یہ جو clear کی instruction ہے وہ ایک بائٹ کی ہے add کی instruction دو بائٹ کی ہے اور long jump کی instruction جو ہے تین بائٹ کی ہے اب باتیں risk پہ تو risk سے کیا بنا reduce instructions at computer تو اس میں یعنی number of instructions کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں پھر وہ تھوڑے transistors use ہوتے ہیں اس کی fabrication میں نا اس کو اس hardware کو design کرنے میں نا اب اس کا پھر نقصان کیا ہے کہ اب آپ کو assembly میں coding زیادہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور وہ code زیادہ لکھو گے تو وہ زیادہ memory لے گا اور اس میں addressing modes جو ہیں کم ہوتے ہیں یعنی as compared to cisc تو addressing modes کم ہیں تو assembly میں جب آپ coding کرتے ہو تو آپ کو یہ نہیں وہ flexibility جو ہے کم ملتی ہے نا اور اس میں زیادہ تر جو instructions ہیں ان کا size fix ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں hardware level پہ جو instruction decoder design ہوتا ہے اس کے designing جو ہے easy ہوتی ہے تو avr میں جو ہے بہت زیادہ instructions تو دو بائٹ کی ہیں اور کچھ جو long jump کی instructions ہیں اس طرح کی تھوڑی سی وہ 4 بائٹ کی ہیں اب باتیں harvard اور one human architecture میں کیا فارک ہوتا ہے نا اب دیکھو ہم نے دو نمبر کی addition کرنی ہے نا تو ایک تو اس کو ہم نے instruction بیجنی ہے add کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو دو نمبر بھی دینے ہیں جن کو وہ add کریں تو harvard architecture میں یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ data جو ہے ایک الیدہ بس سے CPU کی طرف آئے یعنی وہ جو دو نمبر زیاد ہونے ہیں اور وہ جو add کی instruction ہے وہ ایک الیدہ بس سے CPU میں آئے اس کو بولتے ہیں harvard architecture تو مایکرو کنٹولر میں چونکہ سارا کچھ چپ کے اندر ہوتا ہے نا اس لئے مایکرو کنٹولر کے ڈیزائننگ میں جو harvard architecture ہے نا وہ زیادہ فیزیبل ہے one human architecture میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بس ہے اور اس ہی بس سے ہی جو ہے add کی instruction CPU کو جائے گی اور اس ہی بس سے ہی وہ جو دو نمبر زیاد ہونے ہیں وہ CPU کو جائیں گے اس کو بولتے ہیں one human architecture تمہارے desktop کمپیوٹرز میں جو پروسیسرز ہوتے ہیں تاکہ جب وہ مدر بورڈ پر فٹ ہوتا ہے تو اس میں آئیو پینز جو ہیں کم سے کم ہو تو اس لئے یہ desktop کمپیوٹرز میں لیپ ٹاؤس میں one human architecture جو ہے یہ زیادہ فیزیبل ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیئیں تو avr مایکرو کنٹولر کا simplified view کیا ہے کہ at mega 328 کی ایک ic ہے اور یہ 28 pins کی ہے اور اس میں ٹائمرز لگے ہوئے ہیں ای پرام ہیں رام ہیں جنرل پرپس ریجسٹرز ہیں اس میں ایک چھوٹا سا ایٹ بٹ سی پیو ہے اور clock oscillator circuit ہے اور کرسٹل لگا کہ اس کو clock دیتے ہیں اس میں پروگرام میمری ہے جس کی مدد سے جو ہے پروگرام جس میں پروگرام ہم رائٹ کرتے ہیں پھر وہ پروگرام سی پیو میں ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اور اس میں انٹر اپس کا یونٹ ہے جس میں ایکسٹرنال اور انٹر اپسٹ ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں اس میں آئیو پورٹس ہیں اور اس کے علاوہ مزید اس میں کوئی ایکسٹرا فیچرز ہیں تو وہ بھی اس میں ہوتے ہیں تو اے وی آر مائکرو کنٹرولر جو ہیں یہ جو اے وی آر کمپنی ہے وہ اپنے مائکرو کنٹرولرز کو چار گروپس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے ایک ہے تھرٹی ٹو بٹ سیریز جو اے وی آرز کے ہیں تھرٹی ٹو بٹ سیریز تو یہ دنیا کے سب سے ایفشنٹ سیریز ہے ٹھیک ہے یعنی اور اس میں ان مائکرو کنٹرولرز میں سکسٹین کیس سے پائیں سو بارہ کلو بائٹ تک جو ہے پروگرام میموری آتی ہے اور فورٹی ایٹ سے ون فورٹی فور تک پنز اویلیبل ہیں ان مائکرو کنٹرولرز میں اور یہ سکسٹی سکس میگا ہرز تک جو ہے ان کو کلاک دی جا سکتی ہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے ون پائنٹ فائیو ملین انسٹرکشنز پر میگا ہرز ہے یعنی اگر ہم ون میگا ہرز کلاک پر اس کو چلا رہے ہیں تو ایک سیکنڈ میں جو ہے پندرہ لاکھ انسٹرکشنز جو ہیں یہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اب باتیں ایکس میگا سیریز پر تو یہ بھی پرفارمنس اوریٹڈ سیریز ہے اور اس میں پروگرام میموری جو ہے سکسٹین کلو بائٹ سے لے کر تین سو چھراسی کلو بائٹ تک اویلیبل ہے ان آئیسیز میں اور تھرٹی ٹو سے ہنڈرڈ تک پنس اویلیبل ہیں ان آئیسیز میں اور تھرٹی ٹو میگا ہرز تک جو ہے ان کو چلایا جا سکتا ہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے ون میپس ہے پر میگا ہرز یعنی کہ اگر ہم ایک میگا ہرز اگر ہم ون میگا ہرز کی کلاک دے رہے ہیں تو ایک سیکنڈ میں دس لاکھ انسٹرکشنز جو ہیں ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی میگا سیریز جو ہے یہ بھی پاور فل سیریز ہے ایک سو دیس کے راؤنڈ انسٹرکشنز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے یہ اب باتیں پروگرام میمری فور کے سے ٹو فیفٹی سکس کے تک ہے پنس جو ہیں ٹونٹی ایٹ سے ہنڈر پنس تک ہیں اور ٹونٹی میگا ہرز تک ان کو جو ہے کلاک دی جا سکتی ہے اور ان کی پرفارمنس بھی جو ہے ون میپس پر میگا ہرز ہے اب آتے ہیں ٹائنی سیریز ٹائنی سیریز جو ہیں یہ فیزیکلی یعنی بہت چھوٹے سائز کے مایکرو کنٹرولرز ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے ان کی پروگرام میمری بھی ذرا کم ہے یعنی پوائنٹ فائیو یعنی پوائنٹ سے بارہ کلو بائٹ سے آٹھ کلو بائٹ تک ہے اور چھے سے لے کر بتیس پینس تک پیکجنگ میں اویلیبل ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹونٹی میگا ہرز تک ان کو فریکنسی دے سکتے ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی one mips پر میگا ہرز ہے اب دیکھو یہاں بھی ہم نے کچھ مایکرو کنٹرولرز کا کمپیریزن کی ہے اب یہ دیکھیں یہ اٹھ میگا وان ٹو ایٹ ہے یہ اٹھ میگا ٹو فائیٹ سکس زیرو ہے یہ آڈینو میگا بورڈ میں یہ والا لگا ہوتا ہے نا اور اٹھ میگا ٹھری ٹو ایٹ پی ہے تو یہ ہمارا آڈینو اونو بورڈ میں یہ لگا ہوتا ہے نا آڈینو میگا بورڈ میں یہ والا ہوتا ہے اور آڈینو انو بورڈ میں ہی ہوتا ہے چلو صرف ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو دیکھیں ایڈ میگا 328 میں 32 کلو بائٹ فلیش میمری ہے اس میں 256 کلو بائٹ فلیش میمری ہے اس میں 2 کلو بائٹ ریم ہے اس میں 8 کلو بائٹ ریم ہے اس میں 1 کلو بائٹ ای پرام ہے اور اس میں 4 کلو بائٹ ہے اس میں آئیو پنس 32 ہیں اور اس میں آئیو پنس 86 ہیں اور اس میں ایک انالاگ تو ڈیجیٹل کنورٹر ہے جس کے 6 چینلز ہیں اور اس میں اے ڈی سی ہے جس کے سولہ چینلز ہیں اور اس میں تین ٹائمرز ہیں اور اس میں چھے ٹائمرز ہیں اسی طرح یہ کچھ ٹائنی سیریز کے مایکرو کنٹرولرز کا دیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ آڈینو اونو بورڈ ہے اور اس میں یہ ٹونٹی ایٹ پن کی آئی سی لگی ہوتی ہے اور جس کا یہ سیریل نمبر ہے ایٹ میگا تھری ٹو ایٹ پی ہے اب اس ڈیاگرام میں دیکھیں جیسے یہ پن نمبر تھرٹین ہے یعنی یہ باہر والی شیلڈ میں یہ پن نمبر تھرٹین ہے لیکن مایکرو کنٹرولر کی کون سی پن نمبر ہے تو اس نیکس ڈیاگرام میں دیکھیں یعنی کہ اونو بورڈ کی جو پن نمبر تھرٹین ہے وہ بیسیکلی اس مایکرو کنٹرولر کی پن نمبر نائنٹین ہے اور ریجسٹر لیول پہ اس مایکرو کنٹرولر کی پورٹ بی کی بیٹ نمبر فائیو ہے تو اس طرح یہ یعنی یہ پکچر آپ کے لیے کافی زیادہ ہیل فول ہے کوڈنگ کرتے ہوئے جو ہے اس کو یہ میپنگ دیکھ دیکھنے کے لیے ہمیں اس پکچر کی بار بار ضرورت پڑے گی تو یہ ہمارے پاس آگیا ایٹ میگا ٹو فائی سکس زیرو بورڈ تو یہ بھی ہمارے پاس لیب میں اویلیبل ہے اور اس میں جو ہے ایٹ میگا ٹو فائی سکس زیرو مایکرو کنٹرولر لگا ہوتا ہے اور اس کے فیچرز جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیئے تینکس فار وچنگ اب یہ ٹوپک جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تو نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے یہ جو ایوی آر مایکرو کنٹرولر ہے اس کا ہم آرکی ٹیکچر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح آپ کو نوٹسکیشن آتے رہیں اللہ حافظ